بلیوں کے خاندان کا نام فیل اڈائی ہے جس میں جنگلی اور گریلوس سب بلیاں آ جاتی ہیں شیر اور چیتوں وغیرہ کو جنگلی بلیاں کہا جاتا ہے شیر افریقہ کی خوش گاس کے میدانوں میں رات کا شکاری ہے چیتہ بھی وہاں گاس کے میدانوں میں موجود ہے جو دن کا شکاری ہے ویورز جبکہ ایک تیسری جنگلی بلی بھی موجود ہے جو دن کو درختوں پر سوئی رہتی ہے اور رات کو گاس کے میدانوں خوشک جنگلات اور پہاڑی سطح علاقوں میں پائی جاتی ہے اور یہ تیسری بڑی بلی کا نام لپورڈ یعنی تیندوہ ہے تیندوہ نہ صرف افریقہ بلکہ بہت سارے ایشیای ممالک مثلا ترکی، روز، چائنہ، انڈونیشیا، سری لنکا، ایران، انڈیا اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں آپ کو اسلام آباد کے مارگلہ پہاڑی سلسلوں میں کموں بیش نظر آ سکتے ہیں یہ یورپ، شمالی اور جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا میں نہیں پائے جاتے ویوورز تیندوہ انتہائی پورتیلہ اور زبردست شکاری جانور ہیں آج تک تیز ترین دورنے والے انسان کی رفتار چواریس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ تیندوہ اٹھاون کلومیٹر فیگنٹا کی رفتار سے دور سکتا ہے اور چھ میٹر لمبی چلانگ لگا سکتا ہے یہ انسانوں سے پانچ گناہ بہتر سن سکتا ہے اور آٹھ گناہ بہتر دیکھ سکتا ہے ویوورز یہ دن کو درخت پر لمبی تان کر سویا رہتا ہے اور رات کو شکار کے لیے نکلتا ہے یہ کیڑوں، چوہوں، پرندوں، بندروں سے لے کر ہیرن بڑے گاس کے چپائیوں کا شکار کرتا ہے یہ شکار کرنے کے لیے بلکل آشت کی اور کاموشی کے ساتھ اپنے شکار کے پیچھے سے بلکل قریب پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کی گردن پر حملہ کر کے اس کی سانس بند کر کر مار ڈالتا ہے اس کے پاؤں اتنے زبردست بنے ہوئے ہوتے ہیں جو اسے کاموشی سے چلنے میں مدد دیتے ہیں ویوورز شکار کو مارنے کے بعد یہ اسے درخت کی اوپر لے جاتا ہے جہاں یہ آرام سے باقی جانور سے بچ کر اسے کھا سکے کبھی کبھی یہ دن کو سویا ہو تو قریب سے گزرنے والے چھپائیوں کے ریور پر اوپر سے چلانگ لگا کر دعویٰ پھول دیتا ہے یہ بہت زبردست درختوں پر چڑھنے کا ماہر ہے چند سیکنڈوں میں درخت پر چڑھ سکتا ہے اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر بندروں کی طرح چلانگ بھی لگا سکتا ہے اکثر یہ شیروں، ہائی ناز اور جنگلی وائلڈ ڈاک سے بچنے کے لئے درختوں پر چڑھ جاتا ہے جو اس کے شکار کرنے یا اس کے شکار کو چھیننے آتی ہیں یہ بہترین تیراک بھی ہوتے ہیں اور اکثر مچھلیاں بھی چٹ کر جاتے ہیں تاہم اپنے جسم میں پانی کی کمی کا بڑا حصہ یہ شکار کیے گئے جانور سے پورا کرتے ہیں ویوورز تیندوہ کے ایک اقسام میں سے سنو لپرڈ یعنی برفانی تیندوہ بھی ہے چین روس کے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان میں بھی کراکرم کے اونچے پہاڑوں جہاں دجہ حرارت منفی چالیس تک بھی چلا جاتا ہیں وہاں پر بھی یہ تیندوہ پایا جاتا ہے ویوورز تیندوہ کے ایک اقسام میں سے بلیک پینثر یعنی کالا تیندوہ بھی ہے یہ دراصل عام تیندوہ ہی ہے لیکن اس کے جسم کا کالا رنگ بنانے والے آرنج پیگمنٹس ٹھیک طرح سے رنگ نہیں بنا پاتے جس کی وجہ سے اس کا جسم کالا پڑ جاتا ہے دیکھنے میں یہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے تیندوہ شیر ٹائگر اور جیگوار سے لڑے گا تو مارا جائے گا البتہ چیتے کو یہ بہت آسانی سے ہرا سکتا ہے لیکن اگر وہ گروہ میں ہوں تو اس کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں اور یقین ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا دوستو اگر کبھی جنگل میں آپ کا تیندوہ سے واسطہ پڑ جائے تو عام طور پر تیندوہ انسانوں سے دور ہی رہتا ہے یہ شیر اور ٹائگر کی طرح اشتہال انگیز نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس کے علاقے میں جائیں گے خصوصاً مادہ جس کے بچے ہیں تو یہ حملہ کر سکتے ہیں اگر ایسا ہو تو چیخ کر آوازیں نکالیں اپنے بازو اوپر ہوا میں ہلائیں تو یقین پھر یہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے اور وہاں سے باگ جائیں گے ویوورز تیندوہ کی آسطن عمر بارہ سے سترہ سال ریکارڈ کی گئی ہے تو ویوورز یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ